آواز ہوگی میدھان سباہ میں اور جس کا نمائلہ ہندوستان کی سب سے بڑی پنچائت پارلیمنٹ میں جائے گا تب ہی جا کر دنیا اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے مگر یاد لکھو اگر تم یتیموں کی طرح اگر 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 سزا کر ہوتے رہو گے تو دنیا جنساں صحیح کرے گی ظالم جب کسی مظلوم کے آن میں آن سے دیکھتا ہے تو اور ظلم کرتا ہے میں آپ سے کہنا ہوں کہ ہم بھوٹ کر ان ظالموں کا جمہوریت کی طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور یہی پیغان بارک ملیس اتحاد المسلمین آپ کو دینی آئی ہے میں ہماری مول مہنوں کو اس بات پر طرف دینی آیا ہوں کہ ہم آپ کے ہم کے لیے لڑ رہے ہیں ہم آپ کے نوجوان بچے اور بچیوں کے سکول کے لیے لڑ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کا مستقل روشد رہے ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو ان کے حقوق ملے جھارگنگ میں ترقی ہونی چاہیے اور وہ کام اس وقت ہوگا جب آپ یہاں سے اپنی پسند کے امیدوار ملیس اتحاد المسلمین کے ہمیں حاشل شاہد وہ کامیاب کریں گے ہمارے مخالفین یہ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ تمہارا اگر دو تینے ملے جھارگنگ میں جیت جائیں گے تو کیا ہوگا میں انہوں سے ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستانی کی اہوان پارلیمنٹ میں ملیس اتحاد المسلمین کے صرف دو انہی ہیں اور اللہ کا فضل اور کرم ہے صدقہ عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب یہ دو دیوانے یہ خادم آپ کے ہندوستانی کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو یقینا ہماری آباز سے ہندوستانی کی پارلیمنٹ میں دو دیوار ہل جاتی ہے اور انہوں سانی کی آواز کو پارلیمنٹ پہنچاتے ہیں اور ہمیں ماشاءاللہ کلاکی ماسٹر میں کلاکہ مار کر بی جے پی میں چلے گئے اچھا گئے تو گئے اب یہ کام یہ بھی کیا کہ اپنے سگے بھائی رام پرکاز کو بھی لے کر گئے رام پرکاز جو ہے وہ کونسی باتی سے ہاں رام پرکاز جی بی ایم سے ہے جی ایم ایم سے ہے اور ان کے ایک اور بھائی جو شن پاٹی وہ بھی ہٹ سے لڑ رہے ہیں یہ کہ تین بھائی مل کر پر کمپنی بنا کر باٹی ہے کہتے ہیں آپ کہ ایک بھی جے پی سے لڑے گا ایک جی ایم ایم سے لڑے گا ایک جی بی ایم سے لڑے گا کیا اس بیڈان سوا میں کیا ایک ہی خاندان کا غلبہ رہے گا کہ ایک اسمبلی حلقہ ہے تو اس میں بھی تین کیل لڑ رہے ہیں یعنی گھر میں بھی بیٹھ کر ایک برطن سے دھانا کھائیں گے اور باہر ہو کر ہم کو بے خوب ہون آئیں گے میرے زیزہ دوزہ دوزہ لوگو آپ کو اپنے اتحاد لہت مصبوت کرنا ہے اور افسوس کو مجھے اس بات کا ہے کہ جس نے علی مدین انسانی کے خطل کا ملزن کی ہے جس نے علی مدین انسانی کو پھول کا ہار کر جائے کمار دہیس سنگھ وہ بھی آزاد آمی دواز آپ بتائیے میرے بھائی کہ کہنا پر جمہوریت اس راستے پر جا رہی ہے ایک بیدان سوا کی سیدھ کے لیے ایک دھر کے تین تین بھائی رہے ہیں جو علی مدین انسانی کے قاتلوں کو پھول کا ہار کنایا وہ الیکشن لڑ رہا ہے اور ہم اپنے اتحاد کی فکر نہیں کر پاتے ہیں ہم انتشار سے سیدھان ہو جاتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور دوزہ کو مدہی رہی ہے اور آخر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جلی میں بی جے پی کی سرکار آئندہ ہفتے پارلیمنٹ میں ایک قانون لے کر آ رہی ہے جس میں وہ ایسا غلط قانون بنانے جا رہی ہے کہ ہندوستائن کی ملک کی آزادی کی رہائی ہے جن مدرگوں نے اپنا خون پسیدہ بہایا چاہے وہ مہانما گاندی ہو چاہے مولا بلک علام آزاد ہو چاہے رہی ہے دردر صاحب ہو ان تمام مدرگوں کی خیادت میں ہم نے ملک کو آزاد کروایا ہے اور جب ہمارا ملک آزاد ہوا تو ہم نے اپنے آپ پر سمیدھان کی آئین دیا دستور دیا کانسٹیوشن دیا یہ آئین اور سمیدھان کو بنانے والے کا نام بابا سائی کو امیٹ کر تھا اور یہ سمیدھان بنانے کے بعد ہم نے سمیدھان میں دفعہ چودہ بنائیں دفعہ اکیس کو رکھا اور دفعہ چودہ اکیس یہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ لا انصافی نہیں ہوگی سب کے ساتھ مصابات ہوگی ایکوائلٹی ہوگی برابری ہوگی مگر یہ جو خانون ہندوستان کے وزیری آزادی جیپی کی سرکار بنانے جا رہی ہے آپ انتازہ لگائیے کہ ہم اور آپ نے میرے مجھے مجھے ہندوستان میں بسنے والے صدرہ کا اور مسلمانوں نے ہم نے محمد علی جینا کے پیغام میں اٹھوڑایا ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے ہم اندوستان کو مانیں گے اس لیے کہ اس سرزمین پر ہمارے برگاوڑے اپنی جہاں بانی کی ان کی خربانی آئے اس سرزمین پر ہماری ایک ہتار سال کی تاریخ ہے یہ وہ پاکستان زمین ہے جہاں پر خاجاج میری یہاں پر آرام فرمار ہے ہم نے پاکستان یہ پیغام کو مصفرید کیا ہم نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا اور اندوستان کو اپنے وطن عزیز مانا آج ہمارے وطن عزیز میں بی جی ایک ایسا خانون بنانے جا رہی ہے کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو سرزمین شہریت نہیں کھائی کیا ہم نے اندریزوں سے لوگوں کی دیکھا تھا کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے کون سکھا ہے کون میسائی ہے کون بہت مذہب کھائے سب سے اندر سے خلدہ ملا کر اندریزوں کے اقلاب اس ملک کو آزاد نہ کھائی جہاں پر ہمارے ہمارے بھائی نے لاکھی کھائی جہاں پر اپنے سینوں پر گولی کھائی جہاں پر سکھوں نے ہم نے گھر بار میں مذہب کھائی کیا جو ہم نے دور دوروں کی مدد تھی میرے حیث دوست دوروں کو یہ ہم نے اسکان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر لا تعداد اور مذہب کو ماننے والے رہے ہیں یہ ملک اطلاع خوبصورت ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتا اس کا سمیدان اس کو بھی حضرت دیکھتا ہے مگر مولی کی حکومت ایک ایسا خانون بنانے جا رہی ہے کہ مذہب کے نام پر شہریت کے قائل لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم ہندوستان میں لوگوں کو ڈھارے کی کوشش کر رہے ہو میں ڈھارے کی کوشش نہیں کرنا ہوں اس سے چاہیے روحی حضرت کے سامنے بیان کرنا ہوں نریکٹر موڈی کی حکومت سٹیسر ایمینمنٹ مل لا کر اس کو اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر اس کو فاس کروا کر آئیتا دیر دوستان ہندوستان میں نرسی کرے گی اور نرسی میں جس کسی مسلمان کا نام نہیں آئے گا ڈاکیمنٹس نہیں لائے لے تو اس کو کہا جائے گا کہ تم اس پول کے شخصوں کو شہریت نہیں مل سکی جو خیر حضرت ہوگے تمام لوگوں کو انڈرسٹان کی شہریت مل جائے گی سلزنشپ مل جائے گی بتائیے اس طرح کا ایک بدبخت معنومی ہوگی اپنے پانانے جا رہی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اپنیسٹان پاکستان پنگا جیس سے آ جائیں گے ان کو سلزنشپ دیں گے جو مسلمان نہیں ہیں بتائیے کیا یہ توحیم نہیں ہے انڈرسٹان کے مفرنانوں کی کہ انڈرسٹان کے سو میدھان کی دفعہ چودہ اور اکیس کی خلاف فرضی نہیں ہے آج ایسا غلط اور کالا خانوم نرندر موڑی کی حکومت بنانے جا رہی ہے میں آپ کو مطلب بے کرنے آیا ہو میں آپ کو بتانے آیا ہو کہ یہ واقع نازل وقت ہے آپ کو اپنے اتحاد مضبوط کرنا ہے اور اپنے حاصلوں کو برد رکھنا ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انڈرسٹان میں آج یہ ایسے دھوک ہے جو بابا سائی بھم بیٹ کر کے بنا ہوئے سمیدان کی عزت رکھنے کے لیے اس سمیدان کی فضل جدنے کے لیے آتے پڑھیں گے میں آپ سے بادا کرنا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس غلط اور کالے خانوم کی سلسلت میں بھی مقالفت کریں گے روڈ پر بھی مقالفت کریں گے اور ضرور پرین قادریاں کے دروازے کو بتائیے کیاگر میں مسلمان ہوں اندرسٹان کی چھوئی اپنے سلسلشپ کجھے نہیں مل سکسکس ارے کون ہوں اس کو تو نہیں داؤ گے آسان میں نرسی ہوا اور آسان کے نرسی کو پرین قوٹ میں دیکھا انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے جس میں سے خود خود پیجے تھی کہ ہمارکو بس کو سرما کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ چاریس ہزار ہندو بھائیوں کے نام ہیں سیڈیزر ایمینڈمنٹ میں جب تاریلنگ میں پاس ہو جائے گا تو جو مخطبہ سارا ناس ٹریبیوریل پر چلے گا کوٹ پر چلے گا ان پانچ لاکھ پر مخطبہ ختم ہو جائے گا اور کوٹ پر یا سامری ٹریبیوریل پر سے مخطبہ چلے گا تو ہم سلمانوں کے اوپر چلے گا اتنا کارہ پانون بنانے جا رہی ہے اس ملک و ناسی یقین کی ضرورت ہے نائے ناسی کی ضرورت ہے نرینڈر موڈی وزید عاظم اس ملک کو ضرورت ہے روزکار کی اس ملک کو ضرورت ہے غریبی کے خاتمے کے لیے کام کرنے کی اس ملک کو ضرورت ہے جھوڑنے کی اس ملک کو دنوں کو ملانے کی ضرورت ہے آپ کی سرکار انہوں کھل کو مذہب کے نام پر باٹھ رہی ہے نرینڈر موڈی محمد علی جینہ کی پیغام کو دمارے سے اجازہ کر رہے اور ہم جنہ کو تانیاب ہونے نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے نگرگوں نے 70 سام فہن محمد علی جینہ کو ناکام کیا ان کے پیغام کو مسترد لیا ارے پاکستان بنا ہوگا غزب کے نام پر مگر ہندوستان سبہ سلمانوں کا ملکい ہے ہندوستان سبہ ہندووں کا ملک نہیں ہے ہندوستان سب سکھوں کا موت دیں گے ہندوستان سب کی سائیوں کا موت دیں گے ہندوستان سب آدیواسوں کا موت دیں گے ہندوستان سب ظلیتوں کا موت دیں گے بلکہ ہندوستانی دماغ کا موت ہے جس کا نام بھارت ہے آج رہے اندر موڑی اس چیز کو اس خوبصورت چیز کو کمزور کرنا چاہتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اپنے اتحاد کو مضبوط رکھئے آپ بتائیے کلیم الدین انسالی کی بیوہ ہماری بہن مہمونہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں ان کی بیٹی کیسے زندگی گزار رہے ہیں مزیر اعظام ترین درموٹی بیجے ٹیٹر پر تلاہ پانوں لے کر آئے ہیں اور آج رہے کہاں کہ میں مسلم مہلاوں سے انصاف کرنا چاہتا ہوں آپ نے کونسا انصاف کیا آج رہے مدین کی ہماری بہن کو بیوہ کر دیا تبریس جس کی شادی ہوئی تھی چھے تھے مہینے پہلے وہ بیوہ ہو جاتی ہے مابلنچنگ میں ہماری پہلے بیوہ ہو گئی ہے اور اندستان کے وزیر اعظام یہ کہتی ہے کہ میں مسلم مہلاوں سے پھر تلاہ کے نام پر انصاف کروں گا میرے عزیز دوست کو اور بزرگو میں آپ کو پیکام دینے آیا ہوں کہ جھارکن مکتی مورچا اور باکرس کیا کیا انہوں نے بکایئے درا درا کہ ہم سے اوپ حاصل کیا اور ہم سے یہ کہا کہ ہم بی جی پی کو روک دیں گے ہم مابلنچنگ کو روک دیں گے ہم انصاف کرائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو نہ جھارکن مکتی مورچا نے نہ کانگریس نے نہ جی بی ام میں ہمارے اوٹ کی داز رکھی کل تک آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا آج آپ کے پاس ایک متبادل ہے جس کا نام ہم لے سکتے حادر رسولین ہے کل تک آپ کے پاس آپ کی کوئی بی باک آوال فرکن میں نہیں تھی آج ہو بانگلی کے روح میں آپ کا ایک ست دعوت آئید آپ کے سامنے کڑا ہے حالید آپ کے سامنے کڑا ہے میں آپ سے وعدہ کرنا ہوں کہ جھارکن کی سرزمین پر ہم نے اپنی سیاسی تحریک کا آغاش کیا اور ہماری یہ سیاسی دلائی صرف الیکشن کے حد تک شروع کو اٹم نہیں ہو جائے گی بلکہ انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں جھارکن کو آگا رہو گا یہاں برمالی صلیحاد المسلمین کو مضبوح کرتا رہو گا اور جھارکن کی اپنی شہری ہمارے آدیباس کی پھائی گے بتاؤ ان کی سمینات تو لیل کیا گیا سارے نو سو پورڈ کے پروجیکٹ ہمارے آدیباسی بھائیوں کا کیا ہوا خوٹانہ دھول کا خانون تبدیل کیا گیا ہمارے آدیباسیوں کو بھی ایک دباق آواز کی ضرورت ہے میں درہ خون دینا چاہتا ہوں ہمارے آدیباسی بھائی اور بہنوں کو کہ آپ ایک مرتبہ منلس کے انہیں بہت ہاتھ حساب لسات کیجئے ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب جارکن کے سامنی میں منلسل جہاد المسلمین ان کے نمائنے جیت کر جائیں گے تو غریبوں اور مضلعوں ایک بیباق آواز کریں گے وہ معصوم بچے اور بچیوں کے سکول پر انتظام کریں گے نوجوانوں کے مستقبل کے لیے روائے کریں گے میرے عزیز دوستوں اور مضلعوں میں آپ کو پیدار دینے آیا ہوں میری موہر بہنوں کہ اب دردر کر مقابلہ نہیں ہوگا بلکہ بیباق خریفے سے مقابلہ ہوگا اب ہم اپنا حق پانگیں گے اب کھونی برابری کی لائے گے اور میں آماری موہر بہنوں سے افیس اپگلو کہ میری موہر بہنوں آپ سے میں نزارز کرنے آیا ہوں کہ اب تمہارے خواہدوں کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے نوجوانوں توم تمہیں خواہدوں کو اپنے خواہدوں سے پورا کرنے کا اجھ careful سبت ہے تُم ساتھ دیکھو وہ خواہد ہونا چاہیے کہ زھاکن جنسی حرندے کمارا خواہد ہونا چاہیے تمہارا خواب یہ ہونا چاہیے تمہارا خواب یہ ہونا چاہیے تمہارا تمہارا انداز جیس کر جائے اور کوئی بھی وقت کا چیز بلس کر ہوگا اس کی آنکھوں میں آنکھیں دار انصافی کا مطالبہ کر سکے یہ کاملس اجحاد مسلمی کرنا چاہیے میرا خواب یہی ہے کہ اندوستان کی جمہوریت مضبوط اس وقت ہوگی جب اندوستان کے خریب اور مسلم مخلیت انسان صاف ہوگا اندوستان کی جمہوریت طاقت کا مصفح ہوگی جب آدھی بازی اور غلطوں سے انسان صاف ہوگا اندوستان کی جمہوریت سپالہ جاہویت طاقت پر لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا کھل ہوگی ہے اب ہم اور ان کے کھلونوں کا علی کے ازال کا سکار نہیں ہو سکتے میں یہی آپ سے افیر کرنے آیا ہوں کہ اپنے کے کوٹ پتن شاہ کے نشان پر بٹن کوا کر اپنی آواز اپنی جماعت ملی شکحاد مسلمی کو کامیات کریے شکریہ مع طاقت fuel زیاندزین زیادہ پراہ زیادہ 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 بیسے زیادہ 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 زیادہ